گزرے مالی سال میں پاکستان کی شرع نمو آئیم ایف فالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے انتازوں سے زیادہ رہی ملکی معیشت کا حجم گیارہ فیصد بڑھ گیا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سوے جاری کرتے ہوئے کہا ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ناکام رہائی سے دوبارہ شروع کرنے گے اقتصادی جائزے کے مطابق ملکی آبادی چوبیس کروڑ پندرہ لاکھ اور ملک کا ہر شہری دو لاکھ اسی ہزار روپے کا مکروز ہے شکیل احمد کی ریپورٹ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے دو ہزار تئیس چوبیس جاری کر دیا بتایا پاکستان کی شرع نمو عالمی مالیاتی اداروں کے اندازوں سے آگے نکل چکی عالمی بینک نے پاکستان کا گروت ریٹ ایک اشاریہ آٹھ فیصد رہنے ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایک اشاریہ نو فیصد اور آئی ایم ایف نے دو فیصد تک رہنے کا تخمینہ لگایا تھا جبکہ عملا شرع نمو دو اشاریہ چار فیصد رہی اقتصادی سروے کے مطابق ملک کی آبادی چوبیس کروڑ پندرہ لاکھ افراد پر مشتمل ہے دہی علاقوں کی آبادی سترہ کروڑ ستتر لاکھ شہری علاقوں کی نو کروڑ سنتیس لاکھ ہے ملک میں بیروزگاری کی شرعات چھ اشاریہ تین فیصد ہو گئی جبکہ آٹھ لاکھ باسٹھ ہزار افراد ملازمت کے لیے روان سال بیرون ملک گئے ملک کا ہر شہری دو لاکھ اسی ہزار روپے کا مکروز ہے مارچ دو ہزار چوبیس تک ملک پر مجموعی کرزہ سر سٹھ ہزار پانچ سو پچیس ارب روپے ہو گیا دو ہزار تئیس میں یہ حجم باسٹھ ہزار آٹھ سو اکیاسی ارب روپے تھا روان مالی سال میں معیشت کا حجم یارہ فیصد بڑھ کر سین سو پچھتر ارب ڈالر تک پہنچ گیا سنتی اور خدمات کے شعبوں نے ایک اشاریہ کس فیصد شرع سے ترقی کی فیقہ سامدن ایک سو نتیس ڈالر بڑھ کر ایک ہزار چھ سو اسی ڈالر تک پہنچ گئی ایف بی آر ریوینیو بھی سات ہزار دو سو ساٹھ ارب روپے تک پہنچ گیا محمد اورنگزیب نے کہا نون ٹیکس ریوینیو نوے اشاریہ سات فیصد بڑھا صرف نو ماہ میں ڈائی ہزار ارب سے زائد وصول کیے گئے وزیر خزانہ نے کہا سال بھر پالیسی ریٹ بائیس فیصد بھر قرار رہا لیکن آخر میں ڈیٹھ سو بیسس پوائنٹ کی کمی کی گئی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ماضی میں ناکام اور ریزلٹ زیرو رہا اسے دوبارہ شروع کیا جائے گا کوئی حکومتی ملکیتی ادارہ اسٹریٹیجک نہیں ہے نیجی شعبے کو ایک سو اٹھاسی ارب روپے کے کرزے دیئے جبکہ سٹاک مارکٹ ایک سٹھ فیصد اوپر چلی گئی حکومت کے جاری خراجات تین تیس اشاریہ چار فیصد ترکیاتی خراجات چودہ اشاریہ دو فیصد بڑے مالی خسارہ جی ڈی پی کا تین اشاریہ سات فیصد ریکارڈ کیا گیا بڑی سنتوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کی کارکردگی بل ترتیب منفی رہی کھا در لیدر دواسازی فرنیچر ملبوسات کے شعبے میں کارکرہتر ہوئی گزرے مالی سال میں پاکستان کی شرعہ نمو آئی ایم ایف فالمی بینک اور ایشیای ترکیاتی بینک کے انتازوں سے زیادہ رہی ملکی معیشت کا حجم گیارہ فیصد بڑھ گیا وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے اقتصادی سروے جاری کرتے ہوئے کہا ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ناکام رہائی سے دوبارہ شروع کرنیں گے اقتصادی جائزے کے مطابق ملکی آبادی چوبیس کروڑ پندرہ لاکھ اور ملک کا ہر شہری دو لاکھ اسی ہزار روپے کا مقروض ہے شکیل احمد کی ریپورٹ وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے اقتصادی سروے دو ہزار تئیس چوبیس جاری کر دیا بتایا پاکستان کی شرعہ نمو عالمی مالیاتی اداروں کے اندازوں سے آگے نکل چکی عالمی بینک نے پاکستان کا گروت ریٹ ایک اشاریہ آٹھ فیصد رہنے ایشیای ترقیاتی بینک نے ایک اشاریہ نو فیصد اور آئی ایم ایف نے دو فیصد تک رہنے کا تخمینہ لگایا تھا جبکہ عملا شرعہ نمو دو اشاریہ چار فیصد رہی اقتصادی سروے کے مطابق ملک کی آبادی چوبیس کروڑ پندرہ لاکھ افراد پر مشتمل ہے دہی علاقوں کی آبادی سترہ کروڑ ستتر لاکھ شہری علاقوں کی نو کروڑ سنتیس لاکھ ہے ملک میں ویروزگاری کی شرعہ چھ اشاریہ تین فیصد ہو گئی جبکہ آٹھ لاکھ باسٹھ ہزار افراد ملازمت کے لیے روان سال بیرو نے ملک گئے ملک کا ہر شہری دو لاکھ اسی ہزار روپے کا مکروز ہے مارچ دو ہزار چوبیس تک ملک پر مجموعی کرزہ سٹھ سٹھ ہزار پانچ سو پچیس ارب روپے ہو گیا دو ہزار تئیس میں یہ حجم باسٹھ ہزار آٹھ سو اکیاسی ارب روپے تھا روان مالی سال میں معیشت کا حجم یارہ فیصد بڑھ کر سین سو پچھتر ارب ڈالر تک پہنچ گیا سنتی اور خدمات کے شعبوں نے ایک اشاریہ کس فیصد شرعہ سے ترقی کی فی کا سامدن ایک سو نتیس ڈالر بڑھ کر ایک ہزار چھ سو اسی ڈالر تک پہنچ گئی ایف بی آر ریوینیو بھی سات ہزار دو سو ساٹھ ارب روپے تک پہنچ گیا محمد اورنگزیب نے کہا نون ٹیکس ریوینیو نوے اشاریہ سات فیصد بڑھا صرف نو ماہ میں دھائی ہزار ارب سے زائد وصول کیے گئے وزیر خزانہ نے کہا سال بھر پالیسی ریٹ بائیس فیصد برقرار رہا لیکن آخر میں ڈیٹھ سو بیسس پوائنٹ کی کمی کی گئی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ماضی میں ناکام اور ریزلٹ زیرو رہا اسے دوبارہ شروع کیا جائے گا کوئی حکومتی ملکیتی ادارہ سٹریٹیجک نہیں ہے نیجی شعبے کو ایک سو اٹھاسی ارب روپے کے کرزے دیئے جبکہ سٹاک مارکٹ ایک سٹھ فیصد اوپر چلی گئی حکومت کے جاری خرجہ تین تیس اشاریہ چار فیصد ترقیاتی اخراجہ چودہ اشاریہ دو فیصد بڑے مالی خسارہ جی ڈی پی کا تین اشاریہ سات فیصد ریکارڈ کیا گیا بڑی سنتوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کی کارکردگی بلترتیب منفی رہی کھا در لیدر دواسازی فرنیچر ملبوسات کے شعبے میں کارکرہتر ہوئی